سلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے جالی ڈگری کی بنیاد پر جو برطرف ائر ہوسٹس تھی ان کی اپیل بھی مسترد کر دی آج لاہور آئی کورٹ نے لاہور آئی کورٹ نے سروس قانون کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ جاری کیا اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جو دشتگردی عدالت سے انصداد دشتگردی عدالت سے ملزمان کا فرار ہونا ہے اس پر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں یہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر عدالتوں کے اندر سے ملزمان فرار ہوں گے تو پھر کیسے انصاف ملے گا اور یہ معاملہ کیسے چلے گا کراچی کی انصداد دشتگردی عدالت نے ملزم پولیس نے پولیس گریفت سے فرار ہوا آلہ حکام نے غفرت اور لاپروائی کا مظہرہ کرنے والے پولیس حکام کے خلاف مقدمہ درج کر کے گریفتار کر کے مقدمہ درج کیا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی کی انصداد دشتگردی عدالت میں پولیس نے قتل سمیت متعدد وارداتوں میں ملوث ملزمان کو پیش کیا جہاں سے وہ بہ آسانی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا پولیس نے عدالت سے ملزم کو فرار ہونے کی تحقیقات شروع کر کے پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا اور ان کو گریفتار کیا تفتیش میں یہ انکشاف ہوا کہ گریفتار پولیس افسر فرار ملزم کو مختلف طرح سے سپورٹ کر رہا تھا اور مذکورہ افسر نے ملزم کو پیشی پر لانے سے قبل اپنے موبائل فون سے بات بھی کروائی تھی اور اس کا رابطہ بھی باہر کسی سے کروایا تھا پولیس حکام نے ملزم کی سپورٹ کرنے والے پولیس افسر کے خلاف سرکار کی مدیت میں جو بوٹ بیسن تھانا ہے اس میں مقدمہ درج کیا اور بعد میں ملزم کو گریفتار کیا پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ کورٹ پولیس افسر روح اشرف کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور مقدمے میں فرار ملزم آصف کو بھی نامزد کیا گیا ہے جو وہاں سے فرار ہوا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم آصف کو گلشن اقبال پولیس نے گریفتار کیا فرار ملزم کے خلاف پولیس مقابلے قتل اور اسلح رکھنے کے مقدمات تھے مقدمے درست تھے جن کی بنیاد پر وہ عدالت میں پیشی پر آیا تھے لیکن پولیس افسر نے مکمکہ کر کے بریشوت لے کر ملزم آصف کو فرار کروانے میں اس کی مدد کی اور اس کے بعد وہ خود بری طرح پھانس گیا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ کوئی ایک ماہ پہلے لاہور میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن وہاں انہوں نے بڑے طریقے سے واردات کی تھی وہاں پر جو پولیس میں اور بڑا فلمی سین ہوا تھا جو حراست میں پولیس ملزمان ہیں وہ جب پیش ہونے کے لیے آئے اور ان کو بند کرنے لگے بخشی تھانے میں زلہ کچہری موڈل ٹون کی جو کچہری ہے وہاں پر تو انہوں نے پہلے لڑائی کی ابھی وہ ان کو اندر بند نہیں کیا تھا ابھی ان کو گاڑی سے اتار کر لے کے آ رہے تھے بخشی تھانے انہوں نے لڑائی کی پولیس والے وہ لڑائی ختم کروا رہے تھے دروازہ کھلا تھا اور وہاں سے جو باقی ملزمان تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے پولیس والے جب ان کو پکڑنے گئے تو جو پکڑے ہوئے تھے وہ بھی بھاگ گئے اور پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ دس سے بارہ م ملزمان فرار ہو گئے تھے جس میں قتل کے اقدام قتل کے بھی ملزمان تھے تو یہ جو پولیس کی کارکردگی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اوورال کرائم اگر پولیس ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھائے تو کسی بھی ایریا میں ہر ایسیچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ایریا میں کون رہتا ہے کس طرح کے لوگ ہیں اور ان کو ہر نقل و حرکت کا پتہ ہوتا ہے اگر پولیس ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دے تو ہم انتہائی کم ہو جائے گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سابقہ حکومتوں نے اپنے خاص گھنڈوں کو نوازنے کے لیے پولیس میں کرمنل مائنڈ لوگ بھرتی کیے ایک تو وہ ہے نا کہ وہ کرپشن اس کے علاوہ کرمنل ٹائپ لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور اپنے مفادات لیے گئے کوئی بھی پروفیشنل شخص کسی بھی سینئر کے کہنے پر قتل نہیں کرے گا لیکن یہاں معورہ عدالت قتل کروائے شہباز شریف نے بھی اور آسف زرداری نے بھی اور یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا اور اب یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور آئے روز ایسے واقعات ہونے لگے ہیں کہ جس کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بدنام ہو رہا ہے اور اب اس بدنامی سے ان کے پاس بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ نے جالی ڈگری کی بنیاد پر نوکری سے برطرف ہونے والی ائر ہوسٹس کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے سیول کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو درست قرار دے دیا برطرف ہونے والی ائر ہوسٹس سمینہ سلیم قریشی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال حسن سید صاحب نے پانچ صفات پر مشمل یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عدالتی فیصلہ میں کہا گیا کہ درخواست گزار انیس سو چھانوے میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے میں بطور ائر ہوسٹس برتی ہوئی تھی فیصلہ کے مطابق درخواست گزار کی بی اے کی ڈگری تصدیق کے لیے بہت دن زکریہ یونیورسٹی بھیجوائی گئی تاہم بہت دن زکریہ یونیورسٹی نے درخواست گزار کی جو ڈگری تھی اس کو جالی اور بوگس قرار دے دیا ہائی کورٹ کے مطابق درخواست گزار کو دوہزار اٹھارہ میں جالی ڈگری کی بنیاد پر نوکری سے برطرف کیا گیا جس پر انہوں نے سیول کورٹ اور ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا تام درخواست گزار کی جو استعداد تھی اس کو مسترد کیا گیا اور درخواست گزار کی جو برطرفی تھی اس کو بہار رکھا گیا فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ ائر ہوسٹس کی پوسٹ کے لیے بی اے کی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ائر ہوسٹس کے لیے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری مانگی گئی تھی جو جالی نہیں ہے درخواست گزار نے یہ موقف اپنایا تھا کہ مطابق بی اے کی ڈگری غیر مطلقہ ہے لہٰذا اسے نوکری سے برطرف نہیں کیا جا سکتا لاہور آئی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ منہ تحت عدالتوں نے درخواست گزار کے دعویوں کو درست مسترد کیا اور درخواست گزار کی اپیل حقائق کے برعکس ہے لہذا مسترد کی جاتی ہے اب یہاں پر انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ میں جب انیس سو چھانوے میں آپ اندازہ لگیں انیس سو چھانوے سے دوہزار اٹھارہ تک دوہزار اٹھارہ میں وہ برطرف ہوئی ہے اور انیس سو چھانوے سے وہ بائی سال سے کام کر رہی تھی اور وہ ریاست کے جو خزانے ہیں پی آئی اے سے وہ تنخواہیں لے رہی تھی انٹر میڈیٹ وہ پاس تھی انٹر پاس تھی لیکن اس نے بی اے کی ڈگری بھی حاصل کر لی تھی بہت دن زکریہ یونیورسٹی سے اب اس کے خلاف جب تحقیقات ہوئیں اور یہ تحقیقات ہوئیں جب جو جالی ڈگری سکینڈل سامنے آیا تھا پائلٹس کا اور کئی جو جالی ڈگری والے پائلٹس پکڑے گئے تھے ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی تھی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جگہ ہنسائی ہوئی تھی پاکستان کی کہ جس ملک میں پائلٹ بھی اگر جالی ڈگریوں پر بھرتی کیا جائیں اور جنہوں نے پراپر ایڈگیشن حاصل نہیں کی اور وہ ان کو جہاز اڑانے دیا جاتا ہے تو اس ملک کی ائر لائن پر کیسے اعتماد بھال ہوگا اور یہ بھی حمد کی تھی عمران خان نے کہ اس نے اس گند کو پوری دنیا کے سامنے ڈسکلوز کیا کہ بھئی یہ معاملہ ہے کیونکہ نقصان ہو رہا تھا آئے روز نقصان ہو رہے تھے اور اس میں یہ جالی ڈگریوں والے ملوث تھے اب جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا تو نہ صرف پائلٹس کی جالی ڈگریوں کا معاملہ تھا ان کی ویریفیکیشن شروع کر دی گئی تھی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کے آنے کے بعد جو باقی اس میں ملوث لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو اس میں ائر ہوسٹس تھیں جو باقی عملہ تھا ان کے خلاف بھی کاروائیاں شروع کر دی گئی تھی ان کی ڈگرییاں بھی ویریفیکیشن ہونا شروع کر دی گئی تھی اور یہ وہ معاملہ تھا کہ جس میں یہ ائر ہوسٹس بھی پکڑی گئی اور ان کے جب بی اے کی ڈگری کو ویریفائی کروایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ جالی ہے اب وہ معصوم بن کے عدالت سے کہتی کیونکہ میں تو انٹر میڈیئٹ کی بنیاد پر بھرتی ہوئی تھی تو کیونکہ میری انٹر کی جو ڈگری ہے وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے بی اے میں میں نے چاہے جال سازی کی ہے میں نے غیر قانونی ڈگری لی ہے اب غیر قانونی ڈگری لینا یہ فراڈ ہے اور اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو جس کے خلاف مقدمہ درج ہونا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں میری انٹر کی ڈگری تو ٹھیک تھی نا اس وجہ سے بی اے کی اگر ڈگری جالی نکلی بھی ہے تو پھر بھی مجھے جو اس نوکری پر کام کرنے دیا جائے یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر جو عدالتوں سے دو کیسز میں سزا یافتا ہے اور وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے میں تو صرف ایک بی اے کی ڈگری جالی تھی اس وجہ سے مجھے نوکری سے نہ نکالا جائے اور یہ ایک علمیہ ہے اور اس طرح کی پلی لینا ہی علمیہ ہے کہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی نہیں بی اے کی ڈگری تو میری جالی تھی انٹر کی ڈگری تو میری درست تھی جس کی بنیاد پر میں بھرتی ہوئی تھی بہرحال عدالت نے جو اس کے خلاف فیصلے تھے ان کو برقرار رکھتے ہیں اس کے اپیل مسترد کر دی ہے اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات